جے انشاطیوں میں بلاغ رجپوت آپ دیکھیں ٹی وی سیون نیوز دیکھیں آج کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور لگتار جس طرح کی ویڈیو آ رہی ہیں نئی نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں خیر اس سے تو سب ہی واقف ہیں پر دیکھیں دیش کے اندر جو پچھلی بار مہا ماری تھی سکت کرونا تھی اس کے ساتھ جو مہا ماری آئی ہے اوکسیجن کی مہا ماری اب ایک اور مہا ماری نہیں دو دو مہا ماری ہمارے ساتھ ہمارے دیش کے اندر ہمارے آس پاس ہمارے اردگرد ہیں جس کا نام ہے بلیک فنگرز وائیڈ فنگرز تو دیکھیں کس طرح ہے کہ حالات اس وقت دیش کے اندر ہیں اور دیش کتنی ایک ایسی لہر سے گزر رہا ہے کہ سوچنے پر سے مجبور ہیں بہت دکھ ہوتا ہے اور بہت درد ہوتا ہے جب ویڈیو دیکھ کر ایک بیٹی اپنی ماں کو پندرہ منٹ موزے سانس دیتی رہی پھر بھی اپنی ماں کو نہیں بچا پائی ایک مہلا اوٹوں کے اندر اپنے بیمار پتی کو موزے سانس دیتی رہی وہ پھر بھی نہیں بچا پائے بہت دکھ ہوتا ہے اور بہت درد ہوتا ہے جب گنگا میں لاش دیکھنے کو ملتی ہے پویتر گنگا میں لاش دیکھنے کو ملتی ہے جس میں لوگ اپنے پاپ دھونے جاتے ہیں آخر اب وہ لوگ کہاں جائیں گے وہ گنگا میلی ہو چکی ہے لاشوں سے بھر چکی ہے اور وہاں پہ رکنا ممکن نہیں ناممکن ہے پھر اس پر دیکھئے سرکار ہے پارٹیاں ہیں اپوزٹ پارٹیاں ہیں سب ہی اپنی راڈ روٹی جو ہے راج نیتی روٹیاں سیکھنے پر لگی ہوئی ہیں لاشوں پر چڑھ کر راج نیتی کی جا رہی ہے ہمارے دیش کے اندر اس وقت ایسے حالات ہیں دیکھئے شہر جو بھی ہے ہم بات کریں گے آپ نے اپنا پک سو رکھتے ہیں آج کے جو ہمارے ساتھ نہمان ہیں اترہ گھنگے پوب راجعہ منتری اور ورط مارد میں پربوخ ہیں بیجے پی سے اور میڈیا سلاکار بھی رہ چکے ہیں راج کے تروکتہ جو ہے بیجے پی سے بھی رہ چکے ہیں سر بہت بہت سواگ ہے وریندر سنگ بشتی جو ہمارے ساتھ ہیں سر بہت بہت سواگتا آپ کا سر دیکھئے آج کے جو حالات ہیں خیر وہ سبھی کے سامنے آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں جہاں سے قائم آپ کا لوں گا پر آپ دیکھیں سب تیسری لہر آنے والی ہے جو کہا جا رہا ہوں بچوں کو اپنا سکار بنائے گی بنائے گی نہیں صرف بنا چکی ہے جگہ جگہ راجعہ بچے جب پوزیٹیف پائے جا رہے ہیں حالات بگر تجارے ہیں اس کو لے گا سر سرکار کیا کر رہی ہے دیکھیں جو کرونا سکرمنکال ہمارے سامنے دیکھ رہا ہے یہ نشری روپ سے سب کو آسہہج کرنے والا رہا ہے ہم نے جو بھی ایتائیت طور پر ہماری شرکار اس کے لئے کوشش کر سکتی ہے روکنے کے لئے ہم نے اس کے لئے یہ تھا سمبھا پریاش کیا ہے اور راجعہ کے یہ شوشوی مکہ منتری تیرہ سنگھ راوت جی نے مکہ منتری بننے کے بعد لگاتار اس کو منٹرنگ کیا اور اس کو روکنے کے لئے پریاش کیا جس کا آشر دکھائی دی رہا ہے اب ہمارے راجعہ میں تین دن سے ٹھیک ہونے والوں کا جو ریٹ ہے ریشو ہے بہت اچھا ہے مرنے والوں کی شنکیاں بھی کم ہو رہی ہیں لیکن جتنے لوگ بھی مر رہے ہیں ہمارے بیس سے جا رہے ہیں ہمیں تک ہے ہم نے جو تیسی آپ کہہ رہے ہیں بلیک فنگس کی جو بات کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے جو ہمارے پراتمیک سواس سے کنڈ رہے ہیں ڈسٹک لیبل پہ اور ہماری سیرچیز ہیں ان کے لئے ہم نے وہاں پر اوکسیزن پلانٹ لگانے کی پرکریہ پرارام کر دی ہے ابھی ہماری ڈسٹک ایٹ ڈسٹک ایٹ کواٹرز پہ اور جو بڑی مہا نگر پالیکہ ہیں نگر پالیکہ ہیں وہاں پر ہمارے اوکسیزن پلانٹ لگ چکے ہیں اب ہم نے جو اس کے بعد ہماری تیاری شروع ہو گئی ہے کہ ہم جو سامودائک ہماری سواس سے کنڈ ہے دور دراج چیتروں میں ہے وہاں اس کی ساری بیوستائیں ہم نے کر دی ہے اور ہر پریوار کو ہر گھر میں ہم دوائیاں پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ہمارے جیلے کے ادھیکاری لگاتار اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور جیلے کے جو ہمارے پرواری منتری ہے وہ جیلوں میں پرواز کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں جیلے کے ادھیکاریوں کے ساتھ ان کا بہت اچھا کوڈینیٹ ہے اور اس کے بعد اس کا اثر بھی دکھائی دی رہا ہے اب ہم نے پورے راجیہ میں لگ بھگ اس کو ہم کنٹرول کرنے کی اسیتی میں جو وائٹ فنگس اور بلیک فنگس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے پردیش اشتر پر بھی ایک ٹیم بنا لی ہے چیف سیکرٹری کے انڈر میں گیارہ لوگوں گیارہ آدھیکاریوں کے ایک ٹیم بنی ہے ایسی ڈسٹک لیویل پہ ہمارے ڈاکٹرز کی اور ہمارے پرشاشنک آدھیکاریوں کی ٹیم بن گئی ہے ابھی تک راجیہ میں سو کے لگ بھگ لوگ ہمارے سامنے چیلنج ہے لیکن اس چیلنج کو بھی ہم نپٹیں گے اور اس پر بھی ہم بیجے حاصل کریں گے ہم پوری دیو دچھا سکتی کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں ساری بیوستوں کو چاکچوبن کر رہے ہیں دیکھئے جو وریندر سنگھ جی ہے وہ بھاجتا کے ایک ورشت نیتا ہے بہت اچھی سمجھ رکھتے ہیں اور پارٹی میں بھی ایک اپنی الگ پہچان اور اپنی ایک الگ پکڑ ہے پر سر دیکھیں آپ سمجھ تو رکھتے ہیں آپ کو بھاس ویڈیو پہنچ ہوگی یوپی کے اندر دو سے تین تین ہزار لاشے جو ہیں گنڈا میں دہتی ہوئی ملی ساری کس کا حصارت تھا دیکھیں اپنی جو ہے اتنا بڑا سر ہسپیٹل کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی بھی لاش گنڈا میں باہ دے گا سر کسی کا تو حصارت ہے دیکھیں نیشوی روپ سے یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں واتوان میں ہیں سرکار اپنا کام کر رہی ہے سرکار دیر دچھا سکتی کے ساتھ میں نیک نیت سے جنتہ کی سیوہ کر رہی ہے لیکن اس میں کچھ لوگ سرکار کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کا جنتہ سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ سرکار اس معاملے میں فیل ہو اور سرکار جو کچھ بھی کام کر رہی ہے اس سے ان کی لوگ پریتا میں کمی آ رہی ہے اس لئے اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی ہیں ہم نے جب ہسپیٹلوں سے آکڑا مانگا ہے اور کہیں بھی کسی طریقے سے اس کو چھپانے کی بات نہیں ہے جو جس ہسپیٹل ٹائپ رائیوٹ ہسپیٹلز ہوں نیجی ہسپیٹلز ہیں اگر کوئی بھی ایسی موتوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو ہم ان کے کلاب کاروی بھی کر رہے ہیں سگن ابھی ہاں ہمارا ہے پردیش کی ادھیکاری ہے ٹاسپورٹس بنا ہوا ہے جیلے کی ادھیکاری ہے نوڈرل ادھیکاری ہیں سب اس پر جو ہے نجر رکھ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے گنگا میں لانسے بہنے کا ماملہ آیا نشوی روپ سے آپ نے بھی بتایا اور نیو چینلز میں بھی آیا اتر پردیش میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملی بیہار میں بھی دیکھنے کو ملی ہیں اس کے پیچھے نشوی روپ سے ایک ساجیس ہے اور یہ ساجیس اب بینکباب نیکاب ہو گئی ہے ہم لوگ جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اب ہم لوگوں کو ٹھیک کرنے کے اور اگر سر ہیں لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھروں پہ بھی جا رہے ہیں برکل سر دیکھئے ایک چیز اور ہے کہ تاجیس ہے ہو سکتا ہے کس کی راجنیتی بھی ہو سکتی ہے ہر کوئی اپنی راجنیتی روٹیا شیکنا چاہتا ہے پر سر دیکھئے کالا بجاری جو اس وقت دیش کے اندر ہو رہی ہے جو سلنڈر پانچ سو چھ سو نو سو روپے کا ملتا تھا آج وہ گریب آدمی کو گریب آدمی کیسے گھر کے اندر رکھ جائے لوگ ڈاؤن میں بھی جس کے گھر سام کے اندر جس کے بچے گیٹ پر بیٹھ کر صرف یہ تاکتے ہیں پورا دن آج جب پاپ آئیں گے تو ہمارے لئے کھانے کو کیا لائیں گے وہ گریب آدمی اپنے گھر پہ کیسے رکھے تو اس کو جب تیس سے پیت ہزار کا سلنڈر ملے گا سر وہ کیسے سلنڈر کو خرید پائے گا لاجمی ہے وہ باہر دیکھیں ہماری سرکاریں جہاں بھی ہیں جن راجیوں میں ہیں ہم نے اس کالا بجاری کو روکنے کے لئے بہت سگن ابھیان چلایا ہے ہم نے جو کیمسٹ ہیں ان کیمسٹوں کی یہاں بھی ہم نے چیکنگ کری ہے جہاں کہیں بھی دوائی کے ریٹس پہ جادے بھی ہی جارے ہیں دوسری چیزیں ہیں ان کے کلاب ہم نے کاروائی کی ہیں ایسی دکانوں کو ہم نے بند کرنے کا بھی کام کیا ہے جہاں تک سلنڈر کا وشہ ہے اور اس سلنڈر پر بھی ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اب راجی میں کہیں ایسی سکایت نہیں ہے کہ کوئی پانچ جار کا دس جار کا سلنڈر مل رہا ہو لوگوں اب یہ سولیت ہو گئی ہے لوگ جہاں جا رہے ہیں ریفیلیم بھی کرا رہے ہیں ان کو سلنڈر مل رہا ہے ہم نے نیجی ہسپتالوں میں جو لوگ منمانی روپ سے ریٹ لے رہے ہیں میں اپنے اتراخن راجے کی بات آپ کو بتاتا ہوں نیجی ہسپتالوں میں ہماری سرکار نے ریٹ تائے کر لیے کہیں بھی کوئی منمانی کا طریقے سے ریٹ نہیں لے گا ہم نے کہا کہ جو گمبیر طریقے سے جو بیمار اس کو ونٹلیٹر چاہیے وہ دس ہزار چار سو سے زیادہ چار نہیں کرے گا آئیسلیٹرس بیٹ جو جہاں پرتپرات میں کبھ سے آیا آدمی آئیسلیٹر ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے چھہ ہزار چار سو روپے بیٹ کیا تائے کیا ہے اور ونٹلیٹر جو کیر ہوتا ہے جب لاسٹ میں آدمی ونٹلیٹر کے آشکتہ اس کو میسوٹ ہوتی ہے اس کو ہم نے چودہ ہزار چار سو روپے تائے کیا ہے اس کے علاوہ اگر کہیں بھی نیدی ہسپٹل میں کوئی بھی اگر کالا بہتاری کر رہا ہے کسی سے زیادہ فیس لے رہا ہے پیسے لے رہا ہے اگر سکایت مل رہی ہم اس کو سیز بھی کر رہے ہیں کٹھوڑ کاروائی بھی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے ہم جو ہے لائسنس بھی رد کریں گے میں نے جیسا ہے بتایا ہے ہم نے بہت ساری کیمیسٹ کے دکانے بند کری ہیں کسی بھی طریقے سے کالا بہتاری نہیں ہوگی ہمارا ایک مقصد ہے کہ راج کی جنتہ کو سرکار کی طرف سے انداز جو مل رہی ہے وہ پہنچنی چاہیے صحیح ریٹ پر دکانوں میں سبجیاں ہو چاہے دکان کا سامان ہو دودھ ہو مکان ہو لوگوں کو ملے اگر کوئی اس میں کالا بہتاری کر رہا ہے اس کو ہم قطعی بردارس نہیں کریں گے اور اس ستھی کا اثر دکھائی دی رہا ہے میں راج پودی آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹی وی سیون کو کہ ہمارے اتراکن راج میں اس کالا بہتاری پر انکوس لگا ہے عام جنتہ جو ہے چین سے ہے اور کہیں بھی اس کو کسی طریقے کی دکھت محسوس نہیں ہوگی بلکل سر دیکھئے آپ کی ایک ورشت دیتا ہے بی جے پی کے تو آپ کو بہت اچھی سمجھ ہوگی کہ سرکار کس طرح سے کام کر رہی ہے اور کس طرح سے دیش کے اندر کام چل رہا ہے پر سر دیکھئے ترہ ترہ کی آروپ لگتے ہیں ہے کہ آنکڑے ابھی بھی برقرار ہیں پر سرکار نے جو ہے ٹیکٹ کم کرا دیا ہے ٹیک ہے میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتانا چاہتا ہوں کہ آنکڑے نشی روشے کم ہو رہے ہیں میں نے جیسے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ تین دن سے چار دن سے ہمارے پاس ٹھیک ہونے کا جو ریپورٹ کارڈ ہے وہ اچھا ہے اچھی تعداد میں لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں دوسرا جو ہے ابھی کوئی پینک نہیں رہ گیا ہے جس طریقے سے شروعاتی دور میں تھا کہ سنیٹر نہیں مل رہا ہے اوکسیجن نہیں مل رہا ہے بیٹ نہیں مل رہا ہے ٹوینٹی لیٹر بیٹ نہیں مل رہا ہے تو لوگ سوفوکیشن میں تھے لوگ گھبرات میں تھے اب وہ کوئی گھبرات نہیں ہے آدمی کو آرام سے چیزیں اپلک ہو رہی ہیں اس لئے اس کا جو دیماغ پر جو اس کا ٹینسن تھا پرباؤ تھا پریشر تھا وہ ریلیز ہوا ہے اس لئے چیزیں کم بھی ہو رہی ہیں ڈاکٹر لگاتار اپنا ہسپٹلوں میں لوگوں کو جو ہے اپنی سیوایاں ڈیلیور کر رہے ہیں کہیں کوئی دکھت اور پریشانی نہیں ہے آنکڑے چھپانے کا کہیں کوئی پریشن نہیں ہے ہم سے کم ہمارے راجے میں تو کوئی پریشن نہیں ہے ہمارے راجے میں ہمارے مکھے منتی تیرہ سنگھ راہو جی نے بہت ست لہجے میں ادھیکاریوں سے کہا ہے تو ہمارے یہاں اس سمیں ماہور اچھا ہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ابھی اس بیماری سے انات ہو گئے ہیں جن کے باہ باپ دونوں کے دونوں چلے گئے ہیں بیچارے ان کا پالنے کے لئے کوئی نہیں ہے مکھے منتری جی نہیں مکھے منتری واسلے یوزنا لاغو کریے جیسے آپ کو بھی بتا ہوگا اس میں ہم تین ہزار روپے ان کو پرتیما ان کا جو ہے کھانپان کے لئے ان کے سکول کی پڑھائی کے لئے دیں گے اور ان کی تمام طریقے کی بیوستاؤں کو ہم سلیشت کریں گے ہم اپنی سرکار میں جب وہ بالک ہو جائیں گے یا بالک ہیں تو ان کو پانچ پرتیسوات ہم نے چھتی آرکشن دینے کا کام کیا ہے ایکیس سال تک کی اومر میں جب تک وہ بالک نہیں ہو سکتے اس سے زیادہ ان کی اومر نہیں ہوتی تب تک ان کی پیٹوک سمپتی کو بھی کوئی نہیں بیج پائے گا یہ ہم راجے کے لوگوں کی سیوہ دے رہے ہیں اسے دیکھتا ہے کہ پردیس میں جو بھارتو جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اس کا راجے کے لوگوں کے پرتی کتنا سمبیدن سیل ہو ہے راجے کے لوگوں کے پرتی اس کی کتنی سمبیدنہ ہے راجے کے لوگوں کے ساتھ میں وہ کتنی مانداری سے مدد کر رہی ہے مکہ منتری لوگوں میں کانفیڈنس آیا ہے کہ ان کا چیپ منیسٹر ان کے کیبینیٹ منیسٹر راجے کے منتری اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں لگاتار ہسپٹلوں میں جا کر دیکھ رہے ہیں کیا کمی ہے کیا کمی نہیں ہے کئی کمی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں کوئی جان بجھ کر کمی کر رہا ہے تو اس کے خلاب ہم کاروائی بھی کر رہے ہیں ہماری جو بھارتو جنتہ پاڑلی ہے یہ بھی لگاتار ہمارے جوٹنے بھی موڑچے ہیں لگاتار ہمارے اپنے کنٹرول روم بنائے ہوئے جیلے استر پر کنٹرول روم ہے پردیس استر پر کنٹرول روم ہے ہر کوئی اپنی طرف سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے چاہے کچھا کھانا لوگوں کو باٹنا ہے راسن باٹنا ہے چاہے ماسک بنا کر باٹنا ہے چاہے سینٹائز کرنا ہے چاہے دوائی دینے کا کام کرنا ہے چاہے سینٹرول دینے کا کام کر رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ بھارمتہ پارٹی کے کارکرطا بھی رات دل اس کام کو کر رہے ہیں ہمارے پردیس اٹھے مدن کاشی جی کے نیرتتوں میں ہمارے سینٹرول بہت اچھا کام کر رہا ہے سرکار مکہ منتری تیرہ سنگھ راوت جی کے نیرتتوں میں ان کی منتری اور سرکار اور ادکاری بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کو یقین دلا دیتے ہیں کہ جلدی سے جیسے ہم نے ایک جون تک ابھی اس کو بڑھا دیا ہے کرفیو بڑھا دیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد دیرے دیرے اسٹتی ٹھیک ہو جائے گی لوگ امن چین سے چلنا پرارم ہو جائے گی سر ٹھیک ہے دیکھیں اسٹتی ٹھیک ہو جائے گی پر سر ایک چیز اور ہے آپ کو زیادہ جانکاری ہوگی کیوں کیا گیا دیکھیں سر جب کرونا اپنی ایک اچھی لیہ پہ تھا اپنی پکڑ پہ تھا جب لوگ روڈ پر باہر اوکسیزن نہ ملنے کی وجہ سے طرف طلب کر مر رہے تھے ڈوکٹر نہ ملنے کی وجہ سے طرف طلب کر مل رہے تھے بیسو ہزاروں لوگ ایسے تھے جو کوئی کسی کو موزے ساتھ دے رہا تھا تو کوئی کسی کو پمپنگ کر کے اس کو دو سے تیر منٹ جندہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا پر دیکھئے اس ٹائم بنگال کے اندر تاول توڑ ریلیا کی جا رہی تھی پردان منٹری صاحب کی یا مصرح صاحب کی میں کہوں گا کوجیٹ پارٹی نے بھی اپنی ریلیا کی اگر سب چناؤں ایک سال اور بڑھا دی جاتے تو آج جو بنگال کے اندر حالات خراب ہے ساید وہ نہ ہو پاتے دیکھئے نشری روح سے وہ سمائے بھی دکھت سمائے تھا ہمارے لئے کسٹ کارک سمائے تھا یہ بہت افرات افری لوگوں میں تھی جیسا میں نے بتایا کہ لوگ بالکل پینک ہو گئے تھے اپنے سواستے کو لے کر تھوڑا سا بھی ان کو خاصی جکھام ہو رہا تھا سانس میں دکھت ہو رہی تھی تو ایک دم ہسپٹلوں کے لئے بھاگ رہے تھے انشریتہ کا ماہول لوگ سمجھ رہے تھے لیکن جو لوگ ہسپٹلوں تک پہنچے کنٹرلڈ رومز میں لوگوں کے فون آئے ان کو احتیاط کیا گیا ان کے لئے دوائیاں دی گئی ان کے سیوا کی گئے جہاں تک پرسن ہے آپ کا کیسے چناؤی ریلیاں ہوئی یہ سب چناؤ آئیو تیہ کرتا ہے ہم تو آپ اور ہم تو سرکار جو ہے جو گورنرس ہے ایک سرکار ہے بتا دیتی ہے کہ کب کہاں چناؤ ہونے ہیں کب کہاں چناؤ نہیں ہونے ہیں کون سی سیٹیں رکھت ہو گئی ہیں یہ پھر چناؤ آئیو کو بھیجی جاتی ہے چناؤ آئیو کے کلنڈر تیہ کرتا ہے اور وہ سمیہ سارنی کے حساب سے چناؤ سمپن ہوتے ہیں دیشوں اور پردیشوں میں بھی وہ چناؤ بھی ہوتے ہیں یہ چناؤ آئیو کا کام تھا لیکن جب ناملے بڑھنے شروع ہو گئے ہم لوگوں نے اپنی ریلیاں سماپت کر دی ورچول ریلی کے مادیم سے ہم نے لکھ شادہ ہے اور کہیں بھی کوئی اس طریقے کا نہیں تھا کہ ہم ریلی کرنے سے کرونا بڑھا ہے کرونا تو ایک بڑھنے کے جو اس کا رفتار ہے اس کا جو سسٹم تھا وہ بہت الگ سسٹم ہے اور آج بلیک فنگس بھی جس طریقے سے بڑھ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک سسٹم بھی الگ ہے واتا ورن میں وہ پھیل رہا ہے لیکن ہم جو بھی بچاؤ کر سکتے ہیں ہم نے بچاؤ کی ہے ہم نے جنتا کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کھڑے تھے اور ہم کھڑے رہیں گے ایک ہماری جمعیداری کے ساتھ جب ہماری شرکار ہے تو ہماری جنتا کے پرتی جواب دی ہے جنتا کے اندر ارشترکشہ کا بھاو پیدا نہ ہو اور جنتا کو ہم لگاتا ارشترکشہ اتپن کراتے رہیں یہ ہی ہمارا دھرم بھی ہے سر دیکھئے آپ نے نکالی یوجنہ کے جی تین ہزار پی دی جائیں گے اور جو بچے ہیں اونات ان کے پوری دیکھرے ایک ہم کریں گے ان کی سمپتری کو کوئی نہیں بیچ پائے گا جب تک وہ بالک نہیں ہو جاتے سر پر دیکھیں جو وہ آپ کی یوجنہیں آتی ہیں وہ گریبوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے سر میں ابھی بھی گاؤں میں ایک موجود ہوں کیا کہ آلات میں جانتا ہوں اس وقت دیکھیں لوگوں کے گھر پہ چھت نہیں ہیں لوگوں کے سر پہ چھپر نہیں ہیں لوگوں کے سر پہ باپ کا سایا نہیں ہے بچوں کے سر پہ کھانے کے لیے کوئی ان کے کمانے والا نہیں ہے پر ان کے پاس یوجنہیں نکالتی ہیں پر وہ بچ میں رکھ جاتی ہیں سر وہ نہیں آپ آتی گریبوں کے پاس دیکھیں سرکار نشی طپ سے نیرنتر اپنا کام کرتی ہے سرکار کی جمعیداری رہتی ہے کہ ہر بیقتی کو گھر ملے ہر کسی کے سر پر چھت ہو ہر کسی کا چولہ جلے ہر کسی کو سواستے سے وہاں اپلد رہے ہم نے ہمارے دیش کے یسوشی پردانوانتی نریند بھائی مہدی جی نے ان سب چیزوں کو مدینجہ رکھتے ہوئے ہم نے اٹل آئیسوانی یوجنہ نکالی ہے کہ ہر پریبار کو ہر بیقتی کو ہم نے سواستے بیمہ یوجنہ سے جھوڑا ہے اور ہم نے اس سمائے بھی ان کو سواستے یوجنہوں کو لاب دیا ہے ہر بیقتی کو گھر ملے اس کے لئے سرکار نے اپنی یوجنہوں کو پرارم کیا ہے نشی روپ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب جب وہ یوجنہیں گاؤں تک پہنستی ہیں اور گاؤں میں جس طریقے سے بندربانٹ ہو جاتی ہے یا ایک بیقتی ہے اسی کا گھر بناوا ہے تو اسی کو دو کمرے اور مل جاتے ہیں وہاں اس گاؤں میں جو گریب ہے بیپیل کارڈ ہے جو چپر کے گھر میں رہ رہا ہے اس تک کوئی یوجنہ نہیں مل پاتی ہے وہاں صدار کرنے کی آوشکتہ ہے وہاں ہمارے بلوک کے جو ادھکاری ہیں پنچائت کے منتری ہیں جیلے کے ادھکاری ہیں ان کو وہاں جا کر ٹھیک کرنا ہوگا سرکار تو ایک بھاو سے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشوات جیتنے دکھت استثتی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی لوگ ان یوجنہوں سے بنچت ہو جاتے ہیں تو اس کی جو دکھت ہے میں نے جیسے بتایا وہ گراؤ سوٹ پر دکھت ہے وہاں کے لوگوں کا من ٹھیک ہونا پڑے گا وہاں ایک روپتہ آنی چاہیے وہاں لوگوں میں تیرا میرا نہیں ہونا چاہیے وہاں گاؤں میں بیٹھک کر کے یہ تیہ ہونا چاہیے جو سب سے گریب یکتی ہے جس کے گھر پہ چھپر نہیں ہے جس کو کھانے کی پاس اس کے لئے اناج نہیں ہے اس کی امداد پہلی ہونی چاہیے اس کے لئے پہلے یوز نہ دینا چاہیے یہ بھاو لوگوں کے اندر یہ بھاو آئے گا تو نشری روح سے تبھی یہ سب چیزیں آگے بڑھیں گے بلکل سر دیکھئے راجی منتری کا درجہ آپ پہ چکے ہیں اور پر دیش کے پر موخ ابھی موجود حالات میں ہیں اور جو ہے آپ پر وقت بھی رہ چکے ہیں اور میڈیا صلح کار بھی کے مادیم سے اپنے پردیش اور دیش سواسیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پردیش اور دیش کی شرکار ہیں آپ کے لیے جتنی محنت کے ساتھ میں آپ سواستی یوزناؤں کا لاب دینے کا کام کر رہی ہیں آپ سواستی یوزناؤں کا لاب لیجیے کہیں پینک مت ہوئیے آپ دوائیاں آ چکی ہیں ہمارے پاس ماترہ میں ہر ڈسٹ پر آم نے آکس لگا لیے ہیں کہیں کسی طریقے سے کوئی کمی نہیں ہے پینک مت ہوئیے 18 سے 44 سال کے جو بچے ہیں لوگ ہیں وہ ابھی اپنا ریجیسٹیشن کرائیں اپنا جو ہے ویکشنیشن جرور کرائیں اس بیماری کو روکنے کے لئے ویکشن کی آو سکتا بھی ہے جب تک آپ ویکشن نہیں کرائیں گے تو نشیوب سے بیماری کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان کرتی رہے گی ہم نے 45 سے اوپر کے لوگوں کو ویکشن میکشم لگا دیا ہے وہ دیش کے پردان منتری جن بھی ہے ہر برتن کی بھی ہے ہم کو اپنے آجن و بیوہر میں پریبرتن کرنا چاہیے ایمانداری سے ہمیں سرکار کی یوزناؤں کو اللہ انتیم بیقتی تک پہنچانے کا کام کرنا چاہیے جس کو پہلی آوشکتہ ہے اس کو پہلا پائیدان پر کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو یوزن رکھ چاہیے یہی میں آپ کی ٹی وی سیون کے مہتیم سے لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب اپنے ایمانداری سے اپنے دھرم کا پریوک اپنے ایمانداری کے ساتھ میں ہم چاہتے ہیں اپنے ساتھ ویسا بیوہر ہم سنکرمان کال میں آوشکتہ ہے سیو کرنے آوشکتہ ہے اپنے من کو بڑا کرنے اور ہم اپنے من کو بڑا کریں گے اپنے چاروں طرف دیکھیں گے جس کسی کو کسی سکتا ہے اپنے پرواؤ سے ہم اس کو پورا کرنے کام کریں اس سمائے سب کو راست سہیت میں پردیش سہیت میں اس بیماری کو روکنے کے لیے یتھا سمبھو پریاز کرنے ہیں ماسک آوشک پہننا ہے ساماج دوری بنا کر رکھنی ہے کسی طریقے کا پینک نہیں کرنا ہے جن لوگوں نے ویکس نہیں لگائی ویکس لگائیں اور اپنا ریجیسٹرشن کریں بلکل دیکھئے جو راجی منطری پور راجی منطری جو انہوں نے بہت اچھی بات بتائی دیکھئے بی جے پی کے ایک ورشت نیتا ہے راجی منطری درزہ پرابط بھی رہ چکے ہیں میڈیا سلاکار بھی رہ چکے ہیں اور ورطمان میں پرمخ بھی ہیں تو دیکھئے لگتار جو سر نے بولا ان کی باتوں کو سمجھ نیتی کا نیتی یہ لاشو پر راج نیتی کرنے کا وقت نہیں ہے ہم سب گریب امیر ہندو مسلم سی سب مل ساتھ دینا ہوگا کیونکہ ایچی بیماری کی جنجیر میں جگڑ چکا ہے ہم سب مل کر اس کو نکال نا ہے تو آج آپ کو باتوں سمجھیں دیش کے اندر اس وقت چھپی ہوئی ہے نکال کر لائے گا سب سامنے رکھے سوال پوچھا جائے گا پریجینٹلی سرکار سے بھی آپ ہمیں پولو کیجئے سب سب سکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دوائیے